خدا ون میں آج کے سب آپ سب پر سلامتی ہو میں پاسٹو سہیل جان ایک بار پھر مورننگ ڈیووشن کے ساتھ آپ سب کے خدمت میں حاضر ہوں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے خدا کی حضوری زندگیاں بدل دیتی ہے ہم نے دیکھا کلام میں سے کہ خدا کی حضوری کس قدر لوگوں کی زندگیوں کو بدلتی ہے جہاں حضوری آئے گی وہاں دل اور زندگیاں بدل جائیں گی وہاں لوگ موٹ زیر سیف کریں گے وہاں لوگ روحانی ترقی کریں گے وہاں لوگ اپنی آنکھوں سے خدا یسو مسیح کا جلال دیکھیں گے اور آر صبح ہم مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا تیرمہ باب اور اس کی گیارہ آیتیں مقصد سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں ایک ایسی عورت ہے جو اٹھارہ برس سے کبڑی ہے اور بدلوں کے باعث وہ کمزور ہو چکی ہے اور بدلوں نے اسے کبڑے کر کے رکھ دیا ہے اور لکھا یہ ابراہام کی بیٹی تھی یہ حیکل جاتی تھی لیکن کبڑے پن سے ازاد نہیں ہو رہی تھی جہاں حضوری نہیں وہاں لوگ کبڑے رہیں گے جہاں حضوری نہیں وہاں لوگ کمزور اور بیمار اور بدروق گرفتہ رہیں گے کلام مقدس کا اندلک ہے جب اس حیکل میں خداون یسو مسیح گئے اور یہ عورت جو اٹھارہ برس سے کبڑے پن کی حالت کے اندر تھی مسیح خداون جب وہاں پر گئے تو یاد رکھئے حضوری کے چشمیں بہنا شروع ہو گئے جہاں یسو ہے وہاں مارزے ہیں اب یہ یسو کی حضوری میں ہے اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہ بہن جو اٹھارہ برس سے کبڑے پن کی حالت میں تھی بدرہوں کے اندر گرفتار تھی مسیح خداون کے آ جانے سے کبڑے پن سے وہ رہائی پا گئی ہاللویہ کتنی خوبصورت بات ہے یہ کبڑی تھی سیدھا ہو کر چلنے سکتی تھی کیونکہ بدرہوں نے اسے جکڑ رکھا تھا اور یہ حیکل میں تو آ رہی تھی لیکن اٹھارہ برس سے اس بیماری سے یہ ازاد نہیں ہو سکی اٹھارہ برس سے یہ بیماری کے اندر مبتلا تھی لیکن یسو مسیح کے آنے سے خدا کی حضوری میں نے کہا زندگیاں بدلتی ہے ماجزات کرتی ہے اور خداون یسو مسیح نے اس کو کبڑے پن کی اس گندی بدرو سے ازاد کیا اور لکھا ہے وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی ستائش کرنے لگی ہم کرنے لگی باتوں سے لوگ شفاہ نہیں پائیں گے کہانیوں سے لوگ شفاہ نہیں پائیں گے انچی نعروں سے لوگ شفاہ نہیں پائیں گے سمٹینگ ہم زیادہ شوڑ ڈالتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ بڑی حضوری آگئی ہے نعرے لگانا جمپ لگانا نعرے لگائیں جمپ لگائیں جو کچھ مرفی کریں جب تک حضوری نہیں آئے گی تب تک دل نہیں ٹوٹیں گے تب تک زندگیاں نہیں بدلیں گی تب تک مات ساتھ نہیں ہوں گے لوگ سالہ سال سے چر جا رہے ہیں لیکن کبرے پن کی حالت کے اندر ہے اور وہ ان چرچوں میں جا رہے ہیں جہاں خدا کی حضوری نہیں ہے وہ چرچ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ایسے خادموں کو اپنے روحانی باپ بنا لی دیئے جن کے اوپر خدا کی حضوری ہے ایسے چرچز میں جائیں جہاں خدا کی حضوری ہے پھر آپ کبرے نہیں رہیں گے پھر آپ شفاہ پائیں گے پھر آپ خدا کی حضوری میں سیدھا چلیں گے جلاو دیکھیں گے تمجید کریں گے اور آج لوگ کیوں کبرے پن کی حالت کے اندر ہیں کیونکہ وہ وہاں انہوں نے اپنے سیلشت کر رکھی ہے جہاں خدا کی حضوری نہیں ہے زبور کے اندر لکھا ہے خدا کی حضوری کے اس وقت دشمن لنزش آتا ہے گر جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے جب خدا کی حضوری آتی ہے تو دشمن پھیرنے سکتا بدروحے پھیرنے سکتی شیطان پھیرنے سکتا کیونکہ اس کی حضوری میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں آج صبح آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے آپ کیسے ایماندار ہیں کہیں کبرے ایماندار تو نہیں ہے اگر آپ کبرے ایماندار ہیں تو پھر آپ خدا کی حضوری کے بغیر چل رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کس کبرے پن سے ازاد ہو جائیں تو خدا کی زندہ حضوری کو مانگئے خدا کی زندہ حضوری آپ کے کبرے پن کو دور کر دے گی کیونکہ جو کبرے ایماندار ان کی کبھی روحانی ترقی نہیں جو کمزور اور جھکے ہوئے چرچ ہیں ان کی کبھی ترقی نہیں ہوئی یاد رکھئے حضوری کے بغیر چرچ کلیسیا ایماندار خادم مردہ جہاں خدا کی حضوری ہے وہاں بڑے بڑے کام ہیں آئیے اپنی زندگیہ پر غور کریں اور اپنے چرچس کے نیز سمسی کو ویلکم کریں ساکہ تو بڑے لوگ شفاہ پائیں خدا ون آپ کو برکت دے مہربان آسمانی بات آپ کو تیرا فضل چاہتا ہوں تیرے لوگوں پر ساکتے تری حضوری کے بھوک کر جاتے ہو یہ سمائے تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانے